سلام ازادی کاروبار نہیں اس حوالے سے بابا خیر بخش مریض سے کیے کوئی پانچ ایسے حوالات کو ہم یہاں پر آج بیان کرتے ہیں نمبر ایک آپ کیا چاہتے ہیں نمبر دو آپ کے نزدیک اس وقت کونسی جماعت یا تندیم کی سیاست درست سمت میں جا رہی ہے نمبر تری آپ نے اسی برس کی عمر میں جو کھویا وہ بتائیں یا پایا وہ بھی بتائیں نمبر فور آپ کو جوان ساتھ سابزادے میر بالا جہان کی شہادت کا صدوہ سینہ پڑا اس کی تفصیلات بتانا پسند کریں گے نمبر فائی یہ سب بلوچ کاروبار بلوچوں کی اپنی نگرانی اور رضا منتی سے ہو رہا ہے یہ دو حرامیار نہیں ہے تو یہ پانچ پریسچنیں ان خون بتاتے ہیں نمبر ون جو تھا آپ کیا چاہتا بابا خیر بخوری کا جواب تھا میں بلوچ قوم اور ملک کی آزادی چاہتا ساری انسانیت کی آزادی چاہتا نمبر دو جو تھا کہ آپ کے نظر کی اس وقت کونسی جماعت یا تندیم درست سنس میں جا رہی ہے بابا خیر بخوری کا بتانا ہے کہ میرے سال میں بلوچ نیشنل فرنڈ بی این اے بلوچ خواتین پینل اور بھی بہت سارے مرد خواتین ہیں جو انڈرکراؤل کام کر رہی ہیں جن کی جدوجت قومی آزادی کے لیے مدندہ ثابت ہو سکتی ہے بات پار کے جو نیشنلسٹ ہونے کے دعویدار ہیں لیکن ان کا ویریل نیشنلزم کی سم درست نہیں ہے نمبر تری پہ آپ نے اسی برس کی عمر میں جو کھویا وہ بتائے کیا پایا وہ بھی بتائے تو بابا خیر بخوری کیس میں جملتا ہے میں تو پیدا ہی کھو یا ہوا تھا پہلے انگریز کی رہیت میں تھے آج کل امریکہ اور پنجابی پارسی بوجہ ہمارے گلد گیرہ تنگ کی ہوئے اور آج بلوچ کاؤٹ بھی جو بیدار دیکھ رہا ہوں یہی میرا حاصل حمل ہے نمبر فائیف میں بابا خیر بخش سے کوئشن کیا گیا تھا کہ آپ کو جوان سال سابزادے مبیر بالاچ کان کی شہادت کا صدوہ سینہ پڑا اس حوالے سے بابا خیر بخوری کا کہنا ہے مجھے اب تک درست تفصیلات معلوم نہیں جو معلوم ہیں وہ میں بعض وجوہات کے باعث زبان پر لانا مناسب نہیں سمجھتا ہاں میں نے بھی باب سے پڑا اور دے گلے ذرائے سے سنا کہ نیٹو فورسز کے کافلے پر شبہات تھے یا کوہلو یا سر لٹھ میں عملہ ہوا تھا میں تو یہ جانتا ہوں کہ بالاچ کا نام ہر وقت ان کو کھٹکٹاتا رہا اس لیے اسے راستے سے اٹا دیا گیا نمبر فائیف پہ تھا یہ سب کاروبارس بلوچوں کی اپنی نگرانی و رضا منتی سے ہو رہا ہے تو اس میں بابا خیر بخش مری کا کہنا ہے کہ ہاں اس میں دولت مند نظر آتے ہیں اس قبول کے سربراہوں کا کاروبار کرنے سے کرنے والے بلوچوں کو خاصی پڑی آمدنی ہو رہی ہے جبکہ وہ سستے داموں اپنے وسائل نعلام کر رہے ہیں مجیفصوں سے کہ جو جمائل شخص اور بابا الناس کے سامنے جذبات تکرائی کرتے ہیں فرمکہ محسس قوم کو دوکھلا دیلا ہے مگر اپنے کاروبار فرمکہ نہ ہے اسے پھر کہتے ہیں کہ ان کے ذاتی فائد ہوتے ہیں ان کے ذاتی مقاصد ہوتے ہیں ان کے ذاتی اپنا مشن ہوتا ہے جو پیسہ لوٹتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے اپنے ملک کو قوم کو یوز کر رہے ہوتے ہیں جو وہ وسائل کو بیج کر حاصل کر رہے ہیں قوم کو مجموعی طور پر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں چند چھوٹے سرمایہ دار سنتکار بنتے جا رہے ہیں بس بلوچوں کو بے وقوف سمجھ کر اپنا کام کر رہے ہیں یہ کوئی قومی نظریہ نہیں ہے آزادی آزادی ہے آزادی کاروبار نہیں ہے مزید ان کا کہنا ہے قبلشتان کی آزادی سے کام کسی چیز پر بات کرنا حقیقت حفلہ ہے کم از کب میری ناکس رائے تو یہی ہے کہتے ہیں کہ بلوچتان کی آزادی کی بات کرنا پاکستان توڑنے مترادف ہے پاکستان ہے کار پاکستان تو اس وقت ٹھوٹ چکا تھا جب بنگلہ دیش بلا تھا لہذا بلوچتان کو آزاد ریاست بنانے کی کوشش ہے ہمیشہ بلوچتان کرتی رہیں گی اور ایک دن تازوی وہ اپنی آزادی حاصل کریں گی موسیقی